سلقنا و جعلنا من امتِ حبیبِهِ المصطفیٰ والصلاة والسلام على حادی سراط الحکمت والغدا اشرفنا و اکرمنا و محوانا و مولانا محمد خیر الورا وعلا آلِهِ تُقا وَنُقا وَأَصْحَابِهِ اُلِلْكَرَمِ وَسْجِدْقِ وَسْصَفَا قَثِيرًا قَثِيرًا إِلَى يَوْمِ الْعِقَامِ اَمَّا بَعْدُ فَأَوْضُ بِاللَّهِ السَّمِيلَ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَا يَسْتَبِي مِنْكُم مَنْ أَنْفَكَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلْ أُولَئِكَ أَعْضَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ انْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلَّ وَعْدَ اللَّهُ الْخُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ درود و سلام با آوازِ بلند رہی جی السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعْلَى خَالِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهُ حضراتِ جرامی اللہ تعالیٰ کا لاقلاق شکر ہے کہ اس مالک نے مجھے اور آپ کو اپنے محبوب نبی کا امت ہی ہونے کا شرق عطا فرمایا ہے اور کلمہ پڑھا کر ہمیں اپنے نبی کی اہلِ بیعت اور صحابہ کی جماعت اہلِ سنت میں سے پیدا فرمایا ہے حضور کے صحابہ کا یہ عقیدہ تھا اہلِ بیعت کا یہ عقیدہ رہا اور قیامت تک انہیں ماننے والوں کا یہ عقیدہ رہے گا کہ ہمارے مصطفیٰ اپنی قبر منور میں زندہ ہیں اور اپنی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے والوں کو جانتے ہیں پہچانتے ہیں اور ان کی آواز کو سننے کی طاقت بھی رکھتے ہیں اہلِ بیعت کا یہ عقیدہ نہ ہوتا تو سیدہ زینب کربلا سے یہ صدا کبھی نہ لگاتی وَا مُحَمَّدَا وَا مُحَمَّدَا سَلَّا عَلَيْكَ اللَّهُ سَلَّا عَلَيْكَ اللَّهُ اور یہ کبھی نہ کہتیں حَاظَا حُسَيْنُ عَلْحَرَامُ مَقْدُوَ الْعَزَا مُقَتْلَ الْعَزَا مُزْزَمْ مِلْمْ بِتْمَا یَا مُحَمَّدَا یَا مُحَمَّدَا آپ یہ کبھی نہ فرماتیں اور رسول اللہ کے صحابہ میرے آقا مدینے میں اور میرے نبی کے صحابی حضرت خبیب مگے میں تختے دار پہ چڑھ کہ کبھی نہ کہتیں السلام والے کا یا رسول اللہ اس لیے بلند آواز سے یہ عقیدہ رکھ جائے ہوئے کہ ہمارے آقا کو اللہ تعالیٰ نے حیات بھی دیئے ادراک بھی دیا ہے حضور جانتے بھی ہیں پہچانتے بھی ہیں اور ہماری آواز کو اگر توجہ فرمائے تو سن بھی سکتے ہیں کوئی زبان خاموش نہ رہے بلند آواز سے صدا لگائے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وزل ملے کا یا حبیب اللہ چھتنے بھی ہو سارے پڑھو صلی اللہ ملے کا یا جیسے میرے سرکار ہیں جیسے میرے کیا نا میری گالشی 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 میری عادت ہی نہیں ہے میرا میں تقریر کرتا ہوں مجمع کے سو تہیڑا تھکیا مجمع میں دکتے دی یا دس نڈ بھی نہیں بول سکتا جس طرح سیدھا توڑا میں دا جائے جیسے میرے سرکار ہیں بولو جیسے میرے میرے سرکار ہیں جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا تم ساتھ و حسین آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی یہ شان لطافت ہے کہ سایا نہیں کوئی یہ شان لطافت ہے یہ شان لطافت ہے یہ شان لطافت ہے کہ سایا نہیں کوئی جیسے میرے اور یہ آج کی تقریر کی حوالے سے حاصل کا نام شہر اور میرا ذاتی لکھا ہوا شہر ہے اصحاب رسول پاک کے سبھی پیار ہیں بر جیسے سونے چار ہیں جیسے سونے چار ہیں ایسا نہیں ہاں جیسے سونے چار ہیں ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار اصحاب رسول پاک کے بھو بکر عمر عثمان علی بھو بکر عمر عثمان علی تلہا ہو تو بیرے سبچے سبھی انہیں چاگے مانگے چاگے مانگے تاروں میں سرکار گیا لوگ کیا ہوگا اصحاب رسول پاک کے سبھی اصحاب رسول پاک کے سبھی پیار ہیں بر جیسے سونے چار ہیں ایسا نہیں کوئی جیسے سونے چار ہیں جیسے سونے چار ہیں جیسے سونے چار ہیں ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں جیسے سونے چار 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 ہیں لراج جگر جملہ علماء کرام جمیع سنا خاننا نصطف قال آج کی اس بزمِ علم و نور کے منتظمین و منصرمین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ ایک عظیم مرد مجاہد جنابِ حضرتِ محترم قبلہ پیر محمد تفضال یوسف صاحب کے مرکزِ علمی میں آج مجھے یا حاضر کا موقع میں لائے اللہ تعالیٰ ان کے درجات قبلن فرمائے میں بغیر کسی لمبی تمہید اور تفصیل کے جو میرا ٹاپک اور عنوان ہے میں اپنے عنوان کی طرف بڑھتا ہوں سب سے پہلے حضرتِ قرآن یہ ذہن میں رکھئے کہ آج کی اس تقریب کا جو ٹائٹل اور عنوان رکھا گیا ہے وہ ہے حق چار یار کانفرنس اس میں مجھے مزید کسی بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ حق چار یار کا معنی کیا ہے ساری دنیا کو بتائے اگر اور کسی کو پتا ہو نہ ہو ہر سنی کو بتائے کہ چار یاروں سے مراد میرے مصطفیٰ کریم کے وہ چار یار ہیں جن میں دو شیخین ہیں اور دو خطنین ہیں یعنی دو وہ بزرگ ہیں جن کے گھر میں میرے نبی نے رشتات دیا اور میرے رسول کی واضح حدیث میرے آقا نے فرمایا لوگو میں جہاں رشتہ دوں وہاں بھی مرضی میری نہیں ہوتی میں جہاں سے رشتہ کروں وہاں بھی مرضی میری نہیں ہوتی یا رسول اللہ پھر یہ کیسے رشتہ ہو جاتا ہے میرے آقا نے فرمایا رب کعبہ کی قسم ہے جہاں جہاں جن جن گھروں سے میں نے رشتے کیے ہیں وہ بھی چناؤ خدا کا تھا اور جہاں جہاں میں نے بیٹیوں کے رشتے دیئے ہیں وہ بھی انتخاب کائنات کے رب کا تھا حق چار یار جس کا بڑا سادہ سمانہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کے چاروں یار حق ہیں ان کا ایمان حق ہے ان کی فضیلت نسبی حق ہے ان کی فضیلت صحبت حق ہے بڑے غور سے اور میں بڑے احتیاط سے جملہ بول رہا ہوں آپ بھی در توجہ سے سننا ہے اگر کوئی بات سمجھنا ہے آپ بعد میں ضرور پوچھ سکتے ہیں مجھ سے کہ اس کا کیا مطلب تھا میرے نبی کے چاروں یار حق ہیں ان کی صحابیت حق ہے ان کا ایمان حق ہے ان کا اسلام حق ہے ان کا نبی سے رشتہ حق ہے ان کی فضیلت حق ہے ان میں سے افضلیت توجہ ہے کہ نہیں یہ ہیں کون ابو بکر عمر عثمان یہ بات اہلین کو معلوم ہے وہ جانتے ہیں کہ جہاں پر موچ بات جسیہ بولا جائے یعنی باس کا ثبوت کیا جائے یہ آپ کے لئے نہیں بول رہا ہے یہ ویڈیو کے لئے بول رہا ہے کیونکہ آپ کو تو شاید یہ سمجھ نہ ہے یہ جلیے کل یہ کیا ہوتا ہے پر جو میری تقریر سنے گا بعد میں اس کو پتہ لگے ہم صرف وہ کسی بڑی تقریریں کرنے والے نہیں ہیں اللہ کے فضل و کرم سے مولا علی کی نگاہ کرم کا صدقہ ہمیں بھی اس قلی سے کچھ نفش امارا بھی تعلق ہے تو سنیے جب موچ بات جسیہ ہو تو موچ بات جسیہ کا ثبوت یعنی موچ بات جسیہ میں کہتا ہوں کہ بعض انسان ایوانوں بعض انسان ایوانوں میں کہتا ہوں بعض طلاب حاضر بعض طالب علم خلاس میں حاضر ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بعض حاضر نہیں ہے کیوں کہ اس بات بات سلوے بات کا مستظم نہیں ہے تو جب ہم کہتے ہیں حق چار یا تو اس کا معنی یہ نہیں کہ باقی کوئی حق نہیں ہے بڑے توجہ اس کا یہ معنی نہیں کہ باقی کوئی حق نہیں ہے ہم تو سنیے ہم کہتے ہیں میرے مصطبا کی ذات کے ساتھ جس جس چیز کا تعلق ہوا میرے نبی کے ہاتھ میں تلواریں آئیں ایک ذلپکار ایک عطب ایک عطب ایک مغزف ایک رشوع یہ میرے نبی کی تلواریں میرے نبی نے جن جن جانوروں کا دودھ بیا ان میں سے اونٹنیاں بھی ہیں ان میں سے بکریوں بھی ہیں ایک بکری کا نام ہے برکا ایک کا نام ہے سادیا ایک کا نام ہے زمزم میرے یہ ٹاپک نہیں ہے وگرنا میں آپ کو یہاں بیٹھے بیٹھے آج آپ کو پوری ہسٹری سنا دیتا کہ میرے رسول کے نیزوں کے نام کیا ہیں تلواروں کے نام کیا ہیں گوڑوں کے نام کیا ہیں اونٹنیوں کے نام کیا ہیں سواری والی اونٹنیوں کے نام کیا ہیں ارے ذرا توجہ تو کر صدیاں بیٹھ گئیں صدیاں صرف سو سال پہلے اس دھردی کے اس جگہ کے حاکم اور پادشاہ کنا بیاں پیٹھا ہوا کوئی بندہ نہیں بتا سکتا کہ اس گاؤں کا حاکم بیٹھا تھا لیکن میں تجھے چودہ صدیاں پندرہ صدیاں پیچھے محمد عربی کے ہاتھ میں آنے والی لکڑی کا نام بھی بتا رہا ہوں میرے نبی کے ہاتھ میں جو عصا تھا اس کا نام تھا محجد میرے نبی کی تنواریں میرے نبی کے جانور یعنی رسول اللہ نے جس بکری سے اس کی نسبت ہو گئی میرے نبی سے جس بکری کی اللہ نے صبح قیامت تک اس بکری کے نام کو زندہ کر دیا مانا کیا ہے اور جس بکری کا بھی رشتہ یعنی تعلق اور نسبت حضور سے ہو گئی وہ بکری کا کمال بھی حق ہے تو جو رسول کے یار ہیں وہ حق کیوں نہیں ہو سکتے ہیں ہم نبی کے ہر صحابی کو حق مانتے ہیں ہم نبی کے ہر صحابی کو ہم نبی کے ہر یار کو ہم مصطفیٰ کی ہر نسبت کو تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر صرف چار یار کیوں اوہ بھئی صرف چار بھر حق کیوں ہیں تو سنیے جناب اصل میں حضور کو پیار تو ساروں سے ہی تھا جیسے میرے نبی کو بیٹنیاں تو ساری پیاریاں تھی پر ان میں سے فاطمہ کچھ زیادہ ہی پیاری تھی نہیں موت نہیں پڑھنی چاہیے کیونکہ سنیوں جو آل کبھی نوکر اور سنیوں جو صحابہ کبھی نوکر ہے آل نبی کا ذکر بھی سنی کو مزا دیتا ہے اصحابِ پیغمبر کا تذکرہ بھی سنی کے ایمان کو قضو کرتا ہے قڑھا دیتا ہے اس لیے حضور کی ساری بیٹنیاں ہی پیاری ساری بیٹنیاں ہی عظمت والی پر فاطمہ کا جواب ہی کوئی نہیں ہے اسی طرح حضور کے سارے صحابہ ہی بڑے شان والے ہیں پر میرے نبی کے ان چار یار کا کوئی جواب ہی نہیں ہے اور میرے نبی مکرم سیدے کو نین میں ایک نہیں دو نہیں درجنوں موقعوں پر ان چار یاروں کو الگ الگ بیان فرمایا ہے الگ الگ ان کی شانیں ان کا کمال ان کی فصیلتیں میرے نبی نے بیان فرمائی ہے میرے آنکھا حضور کی ایک بات میرے نبی کی ایک حدیث میرے آنکھا نیر شاہد فرمایا لا ید غلو بہاو لا الاربا اللہ فی قلب محمل ابو بکر و عمر و عثمان و علی میرے آنکھا نیر فرما لوگو یہ جو میرے چار یار ہے ابو بکر عمر عثمان علی ان کا پیار کسی ایک دل میں کبھی جمع ہوئی نہیں سکتا ہے اوہ بھائی توجہ کرنا ابھی جب میں نے بات پوری نہیں کیے تو یہ انہا لے لکھینے کا وقت تھا آپ نے شبان اللہ پہ زور لگا جاتا ہے حضور نے فرمایا کہ یہ جو میرے چار یار ہیں ابو بکر عمر عثمان علی ان چاروں کا پیار ایک دل میں نہیں آسکتا اللہ مگر یہ اللہ اس اسنا کے لئے ہوتا ہے یعنی جو پچھلی بات کی انہوں اس میں سے کچھ کو خاص کرنے کے لئے ہوتا ہے حضور برماتے ہیں کہ اللہ فی قلب مؤمن ہاں جمع ہو تب یہ پر کس دل میں فرمایا صرف مومن کے دل میں یہ چار جمع ہو سکتے ہیں پتا چلا ایمان قطعہ کرنے والا علی کی محبت قطعہ کرے گا کہ میرے دل میں حب ایک علی ہے اور کہیں پہ خوشک نعرے لگیں گے میں نوکر صافات سمجھو تو صحیح نہیں جن کو سمجھا رہے گا میں نوکر صافات میرے دل میں ابو بکر میرے دل میں عمر لیکن مولا علی کب نام آجائے تو چیرے کے رنگت چینج ہو جاتی ہے لیکن سن میرے نبی نے مومن کی شان بیان کی فرمائے مومن کے دل میں علی بھی رہتا ہے ابو بکر بھی رہتا ہے عمر بھی رہتا ہے عثمان بھی رہتا ہے جیسے سونے چار ہیں ایسا نگی کوئی جیسے سونے چار ہیں ایسا ایسا نگی کوئی جیسے سونے چار ہیں ایسا نہیں کوئی جیسے سونے چار ہیں ایسا اللہ اکبر میرے دوستوں ہم اہل سنت و جماعت کا یقین آئے کہ میرے نبی کی آن بھی حق میرے نبی کے صحابہ بھی سارے اور ہم صحابی اس بندے مومن کو کہتے ہیں جس نے حالت ایمان میں حضور کی صحبت اختیار کیو اور اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوا ہو توجہ جس کی زندگی بھی آلت ایمان میں گزری ہو حضور کی بارگاہ میں جب اس نے صحبت اختیار کی تھی بیٹا تھا نبی کی مجلس کی تھی تب بھی مومن تھا اور جب سانسیں اکھڑی پھر بھی مومن تھا ایسے شخص کو ہم مجھے بولو صحابی کہتے ہیں اور ہم آل سنت پجمات کے عقیدے میں جس طرح سارے نبی حق ہیں لیکن سارے نبی آپس میں برابر نہیں ہیں اسی طرح نبی کے سارے صحابہ حق ہیں پر صحابہ سارے برابر نہیں ہیں صحابہ سارے اور یہ ہمارا عقیدہ قرآن کی صورت الحدیث سے مستمبت ہے قرآن کی صورت الحدیث سے ہمارا یہ عقیدہ ہے اور اس پہ پوری امت محمد یا اجمع ہے اور وہ لوگ جو بان بان کرتے ہوئے کہتے ہیں جی سارے صحابہ ایک جیسے ہیں یہ غلط ہیں یا تو وہ کہ صحابہ سارے برابر ہیں کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے جب قرآن کہتے ہیں برابر نہیں ہے تو مولوی کی کیا حصیت ہے ہم آل سنت و جماعت کی عقیدے کے مطابق سب سے افضل مصطفیٰ کے صحابہ میں میرے نبی کے چار یار ہے پھر اس کے با آشرا مباشرہ میں سے باقی جو چھے حذرات ہیں ساری امت میں بڑا درجہ سارے صحابہ میں بڑا درجہ ان کا ہے پھر اس کے بعد جو بدری ہیں جنہوں نے چنگ بدر کی پھر اس کے بعد جو بیعت تیرے زمان والے پھر اس کے بعد جو مہاجرین اولین ہیں پھر اس کے بعد جو درجہ بدرجہ سب کا درجہ ہے تو ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ نبی کے صحابہ ہیں تو سارے حق توجہ رکھنا ہیں ہیں تو سارے حق ہیں سارے صحابہ جنتی ہیں جس کو بہت پڑھتی رہے آپ تو سنی ہیں آپ کو کیا پریشانی میرے نبی کے سارے صحابہ جنتی ہیں اتنا ڈھیلا لفظ نہیں آنا چاہیے میرے نبی کے سارے صحابہ جنتی ہیں اور یہ سنی کہہ رہا ہے سنی صحابہ سارے جنتی ہیں اور نبی کی آل جنت کی مالک ہے یہ بھی کوئی طریقہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے کوا چالا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا بندہ رد کرتا رفظیوں کا اور رگڑا دینا شروع کر دے آل مہد اتحار کو یہ بھی اہل سنت کا قیدہ نہیں خدا کی قسم اتنا سنی تڑلے سے علی علی کر سکتا ہے نا اتنا کسی کا باپ بھی آل محمد کی بارگاہ میں نظران پیش نہیں کر سکتا کیوں کہ رفظیوں اس لیے کہ جو ان کا پیارا ہو جائے وہ رب کا ولی ہو جاتا ہے آؤ ادرات اگرامی میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن مجید قرآن رشید سورة الحدید آیت نمبر دس میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کی آئے میرا اللہ فرماتا ہے لا يستویم مل کو لا يستویم من من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وكل بعد اللہ الحسن والله بما تعملون خبیر میرا مال فرماتا ہے میرا نبی کے یارو یہ کم ضمیر کا مخاطر میرے نبی کے صحابہ ہیں میرا اللہ فرماتا ہے لا قاری کی زبان سے جس پر قرآن درتا تھا اے میرے نبی کے یارو اے میرے نبی کے صحابی وں تم میں سے جس نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور جہاد کیا وہ برابر نہیں کس کے ساتھ اس کے ساتھ جس نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور فتح مکہ کے بعد جس نے جہاد کیا اولائی کا اعظم اترجا اے یہ درجے میں ان سے پڑے گئے کہ جو بات میں قدمہ پڑھ گئے میرے یار کی غلامی میں آئے اور انہوں نے جہاد کیے اور انہوں نے خرچ کیے سن لو سن لو یہ جو پہلے والے یہ جو بات والے یہ آپ اس میں برابر نہیں وہ جو پہلے پہلے آئے ان کے درجے بھی بڑھے گئے ان کی شانے بھی بڑھیں ان کے کمال بھی بڑھے گئے یہ جو پہلے آئے گئے ان سے وہ پہلے والے پڑے گئے لیکن سن لو ان کو مجموعی طور پر تم یاد رکھنا کل لما اللہ الحسنہ اللہ نے ان سب کے ساتھ بھلائی کا وعدہ کیا ہوا ہے یہ جو پہلے مط مکہ سے فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے کلمہ پڑا نبی کی خدمت کی اور یہ جو بات والے برابر تو نہیں لیکن رہ گئے معاملہ رب کے قرب کا تو سن لو کل وعد اللہ والحسنہ رب نے ان سب کے ساتھ بلائی کا وعدہ کیا ہے الحسنہ سے کیا مراد ہے مفسری لکھتے آئیے جمعہ مانا یہ بکتا ہے کہ رب نے سب سے جنت کا وعدہ کر لکھا ہے اس لئے میرے دوستو ہم سنیوں نے اپنا عقیدہ بنایا کہ میرے نبی کے سب سے افضل صحابہ خلفاء راشدین پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ درجہ درجہ بدرجہ میرے نبی کے صحابہ کے درجہ اور شانے لیکن اگر معاملہ